بسم اللہ الرحمن الرحیم بادشاہ کے محل میں صفائی کرتے ہوئے جب ایک بنگی کی نظر ملکہ پر پڑی تو وہ پہلی ہی نظر میں اس پر فدا ہو گیا لیکن جب اس نے اپنی حصیت اور ملکہ کی حصیت میں فرق دیکھا تو سر جکائے وہاں سے چلا گیا گھر جا کر وہ اسی حصرت میں تڑپتا رہا کہ اگر ایک ملاقات ملکہ سے ہو جائے تو اسے اپنے دل کی بات بتا سکوں کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے عشق کی بیماری نے جسمانی بیماری کا روپ لیا اور وہ بستر پر پڑ گیا بنگی کی بیوی بھی اس کی ساری حالت سے واقف تھی کہ ملکہ اس کے دل میں اتر گئی ہے بنگی کی بیماری کی وجہ سے اس کی بیوی اس کی جگہ پر محل میں کام کرنے لگ گئی کئی دن تک جب بنگی ملکہ کو وہاں نظر نہ آیا تو اس نے اس کی بیوی سے دریافت کیا کہ بنگی اب کام پر کیوں نہیں آ رہا بنگی کی بیوی یہ سن کر گھبرا گئی کہ اگر ملکہ کو اصل بات بتا دی تو نہ جانے ہمارا کیا حال ہوگا لیکن ملکہ نے اس کی گبراہت کو محسوس کرتے ہوئے اسے اتماد میں لیا اور حقیقت پوچھی بنگی کی بیوی نے ساری صورتحال ملکہ کو بتا دی یہ ساری بات سن کر ملکہ کے دل میں بنگی کے لیے رحم آ گیا اور اس نے بنگی کی بیوی کو کہا کہ اس سے ملاقات کا بس ایک ہی راستہ ہے تم اپنے شہر سے جا کر کہہ دو کہ کل وہ شہر سے باہر کسی راستے میں بھیکاری کا روپ اختیار کر کے بیٹھ جائے اور بس اللہ اللہ کرتا رہے اور اس بات کا خیال رہے کہ وہ نہ تو کسی سے بات کرے اور نہ ہی کسی کا دیا ہوا توفہ قبول کرے ایسا کرنے سے جب اس کے چرچے بادشاہ تک پہن جائیں گے تو ملاقات کے سب ہی راستے کھل جائیں گے ملکہ کا پیغام سنتے ہی بنگی کی جان میں جان آئی اور وہ گداؤں کا بیس بدل کر ایک راستے پر جا کر بیٹھ گیا اب سب ہی آنے جانے والے لوگ اس سے متاثر ہوتے اور نظرانے ساتھ لاتے لیکن وہ نہ تو سر اٹھا کر کسی کو دیکھتا اور نہ ہی کسی سے کچھ وصول کرتا اور بس اللہ اللہ کا ورد کرتا رہتا آخر یہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی اور اس نے اپنے وزیر کو بھیجا کے دریافت کرو کہ وہ کون ہے اور اس کی سچائی کی سہاد تک ہے وزیر نے واپس جا کر بادشاہ کے سامنے اس کی بہت طریفیں کی اس کے بعد بادشاہ فیض پانے کی غرض سے خود چل کر اس کے پاس گیا اب ہر طرف اس کے چرچے ہونے لگے تو ملکہ نے بادشاہ سے ایک نیک انسان کی زیارت کرنے کی خواہش ظاہر کی بادشاہ نے بھی ملکہ کو اس سے ملنے کی اجازت دے دی اسی اثنا میں جب بنگی کو اس بات کا احساس ہوا کہ اب تو وہ دل سے نہیں بلکہ صرف دنیاوی مقصد کے تحت ہی اللہ پاک کے نام کا ورد کر رہا تھا لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت اس پر اس قدر ہے کہ لوگ اسے اللہ والا سمجھ کر نظرانے پیش کر رہے ہیں یہ کرامت تو صرف زبان سے یہ پاک نام لینے کی ہے اگر سچے دل سے اس کا نام لیا جائے تو کتنی رحمتوں کا نزول اس پر ہوگا جب ملکہ اس کے پاس پہنچی تو اس بنگی نے سر اٹھا کر بھی اس کی طرف نہ دیکھا بنگی کا یہ رویہ دیکھ کر ملکہ مطمئن ہو گئی کہ کوئی تو اس کی وجہ سے اللہ کے قریب ہو گیا اور وہ روتی ہوئی واپس اپنے محل میں چلی گئی موسیقی موسیقی